السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی قرآن شریف کا سننا یا پڑھنا چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے علاوہ میں ہو یا شوقی بات ہے اور اس طرح کے شوقینوں کی ضرورت بھی ہے تاکہ وہ قرآن شریف کو سنیں اور آگے بھی پڑھائیں بہت اچھی بات ہے جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا طرز تھا کہ وہ قرآن شریف کو سنتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے اور بلکہ قرآن شریف کے لیے مرتے بھی تھے وہ قرآن شریف کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے اب ہمارے لیے بھی کامیابی اور ہمارے لیے بھی سکون اور فائدہ اسی میں ہے کہ ہم بھی انہی حضرات کے طریقے پر چلیں اب جیسے قرآن شریف کو سننے یا پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہمیں بھی انہی کے طریقوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے جیسے کہ اس وقت میں ایک نماز بہت زیادہ متعارف ہے اور بہت زیادہ چل نہیں ہے خاص طور سے رمضان میں چلتی ہے شوینہ جس کو کہا جاتا ہے اور ایک طرح سے اس کو تراوی کی جگہ پر رکھا جاتا ہے خاص طور سے آخری عشرے میں اس کو بہت زیادہ فروغ بھی دیا جاتا ہے کہ جگہ جگہ مسجدوں میں بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایک حافظ صاحب باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اس میں باقاعدہ کبھی ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے کبھی دو دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ رواد چلنا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس طرح سے جماعت پڑھنا جماعت کرنا اور شبینے کا نام دینا وغیرہ چاہے کچھ بھی دو اس طرح سے جماعت کرنا ناجائز ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کی علاوہ جو بھی نفل نمازیں ہوتی ہیں چاہے وہ سنت ہو یا نفل ہو ان میں بس یہ تین طرح کی نمازیں جماعت سے ثابت ہیں ایک صلاة القصوف یعنی ایک سورج گران ہوتا ہے ایسے ہی صلاة الاستسقاہ کہ جب بارش نہیں ہوتی تو اس وقت میں نماز پڑھی جاتی جماعت سے پڑھی جائے گی ٹھیک اسی طریقے سے تراوی کی نماز بس ان تین نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے جو بھی نمازیں پڑھنا آپ کو انفرادی پڑھیں جیسے بھئی صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی کو کتنا زیادہ قرآن شریف یاد تھا بھئی سبھی تقریباً اچھے خاصے حافظ تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کبھی بھی کسی بھی مسجد کا چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا قابت اللہ ہو یا کہیں بھی ان دونوں مسجدوں کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی معمول آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی بھی صحابہ اکرام کو قرآن شریف سنایا ہو یا پڑھایا ہو وہاں تراویی ضرور ثابت ہے تراویی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھئی ہے پڑھائی ہے اور صحابہ اکرام نے بھی پڑھائی ہے تو ہم تراویی پڑھتے ہیں لیکن شبینہ کئی سے ثابت نہیں ہے بھلی وہ ہمیں خوبصورت معلوم ہوتا ہو کیونکہ اس میں کئی طرح کی خرابی ہیں یقیناً کچھ لوگ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ صحابہ اس سے کئی لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں قرآن شریف سننے لگتے ہیں جو باہر چوراہوں وغیرہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو ان سے تو بہتر ہے کہ یہاں پر آ کر قرآن شریف سننے تمہیں اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں دوں گا اس سے پہلے آپ خرابی سننے چھ سات خرابی آئیں تقریباً سب سے پہلی خرابی تو یہی ہے کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی ثابت نہیں ہے وہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں ٹھیک کو چھوڑ کر کے لوگ شبینے کی فکر میں رہتے ہیں اگر آپ کو بلائے جائے کبھی تراوی پڑھنا ہے ارے وہ تو ہم بعد والی پڑھیں گے جو بعد میں ہوگی تو وہ حافظ صاحب الکس پڑھاتے ہیں مسجد میں ہوتی ہم اس میں جا کر یہ پڑھیں گے یعنی عوام الناس کو یہ فرق بھی پتا نہیں ہے کہ تراوی کی نماز اور شبینے کی نماز وہ الگ الگ ہیں شبینہ غیر مشروع ہے شریعت میں ہے ہی نہیں اور تراوی جو ہے مشروع ہے یہاں پر آپ کو ثواب ملے گا وہاں ہو سکتا اللہ حفاظ فرمائے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ہو جائے ایک خرابی یہ اسی طرح کیسے دوسری خرابی یہ ہے کہ جب یہ بات چلتی ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کو پورا قرآن شریف پڑھنا ہے دو دن میں قرآن شریف پڑھنا ہے تو خود سوچو آپ جو خاص طور سے حافظ ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ایک رات میں قرآن شریف پورا مکمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہی اڑپڑ کھڑپڑ پڑھ دے رہتے ہیں بہت الڈا سیدہ یعلمون تعالیون مطلب کوئی سمجھ بھی نہیں آتا تو اس کی وجہ سے کیا ہے آپ کی نماز بھی فاسد ہو رہی ہے اگر آپ کی الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے الفاظ کٹ رہے ہیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے کیوں کہیں نہ کہیں ایسا معانی بھی پیدا ہو جائے گا انہوں نے تو فرفر پڑھ دیا اس کی تو ایک بھی غلطی نہیں آئی تو یہ تداعی اور تفاخر کی احادیث شریفہ میں سخت ممانع آتا ہے یہ ایک طرح سے تکبر میں آ جاتا ہے ایک خرابی ہے ایک خرابی یہ ہے کہ عوام جہے وہ غافل لہتی ان کو آیت سجدہ کا پتہ نہیں ہے آپ جو ہے نہ کوئی بھی کام کر رہے ہو اور آیت سجدہ کا حکم یہ ہے سجدہ تلاوت جو آ جاتی ہے سجدہ تلاوت کی آیت تو اگر وہ سننے تو اس کا پھر سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہو جاہے کرتا ہے عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں آرام سے بیٹے ہوئے یا پھر کچھ اپنا پانی پی رہے ہیں کھا رہے ہیں کوئی سب تو پڑھ نہیں رہے تو اس طرح سے جو ہے ایک طرح سے آیت سجدہ کی توہین ہو جائے گی جائز بھی ہے یہ شبینہ جو ہے نہ جائز بھی ہے اس کا ہم آگے ذکر کریں اس لیے سنتے رہیں کب جائز ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ ایسے یہ خرابی یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کو مسائل پتائیں کہ ہمیں شبینہ نہیں پڑھنا شبینہ کی معانات آئی اب وہ اپنا آخیلہ ذکر کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے اعتقاف میں عام طور پر یا آخر عشرے میں اعتقاف میں بیٹھ رہتے ہیں تو وہ بچارے دن پر عبادت کرتے ہیں رات میں تھوڑا وہ سولے لیکن آپ کے شبینے کی وجہ سے کیونکہ عام طور پر یہ شبینے لاؤڈ سپیکر پر ہوتے ہیں تو آپ کے شبینے کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے وہ اعتقاف والا بچارہ دن پر نفلی عبادت کر رہا تھا آپ نے اس کی نیند خراب کر دی یا پھر کوئی بھی ہو تو اس کو آپ پریشان کری رہو کئی نہ کئی سے اس لئے مناسب نہیں وہ جہاں تراوی کی بات تو تراوی اپنے اتیرات میں پڑھتی نہیں وہ تو وہی پر مکمل ہو جاتی ہے اس لئے بلکل الگ رکھیں اسی طریقے سے اس میں نماز کی توہین بھی ہوتی ہے کئی لوگ کہ کرتے ہیں بھئی اتنا لمبا کون کھڑا ہو تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب جائیں جلدی سے رکو کریں اور ہم جا کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی نماز کی توہین ہے اس طرح سے اس لئے جائز نہیں ہے ہاں ایک صورت ہے جس میں جواز کا حکم ہے یہ اجازت ہے کہ اگر دو تین لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بلائے چلائے کوب اعلان وغیرہ ایسا کچھ بھی نہ ہو اس کے لئے تو کئی ایسے تو بھئی صبح بھی کئی لوگ گھومتے پڑھتے رہتے ہیں ہم اشراق کی بھی جماعت کرنے لگے پہ جی صبح جا کر کہ لوگ سو جاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں گھومتے پڑھتے ہیں کئی لوگ گاڑییں لے کر کہ صبح فجر میں گھومتے تھے ایک کام کرو بھی اس تائم بھی اپن اشراق کی جماعت شروع کر دیتے ہیں تو نماز کو جماعت سے کر دینا ہی صرف ایک لوگوں کی ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ آپ اپنی انفرادی نماز پڑھ لو ورنہ اگر چاہیں تو وہ ایک آدھو جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے اجازت اس کے علاوہ شبیح نے کی یا تحجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہو سکتا اعتراض ہوئی رہے ہوں کمنٹ کر دو